ڈوڈ مورننگ سٹوڈنٹس ہمارا چل رہا تھا تٹیہ میدان میں دمیب سموڑا اور تٹیہ میدان میں ہم نے کر لیا تھا پسٹمی تٹیہ میدان اب دیکھا جائے تو ہمارا آتا ہے پوروی تٹیہ میدان اب دیکھیں گے پوروی تٹیہ میدان وہ کس پرکار پھیلا ہوا ہے یا کون سا بھاگا ہے اسے پوروی تٹیہ میدان کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے موچھے اس کی دوپیل ہوئے وہ دیکھیں گے نمبر ایک پر اتکل تٹیہ میدان یعنی ان کے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں جیسے پسٹم تٹیہ میدان میں مالاوار کا تٹ کنڈ تٹ ٹھیک ہے اسی کے بھی الگ الگ نام ہاں رکھی گئی اس کے بعد میں دیکھا جائے اندرا کا اندرا کا تٹیہ میدان ٹھیک ہے اب اگر دیکھا جائے تین نمبر پر کورو منڈل کورو منڈل آپ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ جو یہ اتکل تٹیہ میدان ہے یہ ہے گنگا برہم پوتر اس کے بعد میں اس کے بعد میں گنگا برہم پوتر سے یہ آپ کے پڑھتا ہے مہاندی کے بیچ کا چھتر گنگا برہم پوتر ٹھیک ہے اور جو مہاندی کے بیچ میں پڑھتا ہے میدان میدانی باگوں سے کیا کہا جاتا ہے اتکل کا تٹیہ میدان ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو اندرا کا جو تٹیہ میدان ہے یہ آپ کا پڑھتا ہے مہاندی سے گودھاوری گودھاوری کے مدیا مدیا باگ کو کیا کہا جاتا ہے اندرا کا تٹیہ میدان اس کے بعد میں کورو منڈل تٹکی سے کہا جاتا ہے گودھاوری سے کنیا کماری مالاوار کا تٹکی آپ کا کنیا کماری تک میلا ہوا ہے ادھر پوروی تٹکی بات کریں تو یہ آپ کا آج ہے گا کورو منڈل کا تٹیہ میدان اب ہمیں ایک یہاں پر میپ بنانا پڑے گا ٹھیک ہے میپ میں دیکھیں گے ہمیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کا یہاں جو میدانی باگ پڑتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے یہاں پر آکے آپ کی گنگا گنگا یہاں سے نکلتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آکے گرتی ہے سندھو گنگا برمپوتر یہ سارے میں دیا آپ کے ان کے جو افسید یا نکسیپید بدارتوں سے اس کا نرمان ہوئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا اس کے بعد میں دیکھا جائے تو یہ آپ کی مہاندی ہے اس مندر میں یہاں پر آکے گرتی ہے یہ آپ کی گنگا ہے ٹھیک ہے تو مہاندی ہوگی یہ مہاندی اب مہاندی کے بعد میں مہاندی سے گداوری یعنی گداوری ہے جو نیچے آئے گی ٹھیک ہے تو مہاندی کے بعد میں کونسا میدان آتا ہے یہ آگیا اندرہ کا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو میدان آتا ہے میدانی بھاگاتو اچھی ہے اندرہ کا ٹھیک ہے میدان کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں پھر آپ کی گداوری نہ دیا آئے گی اب کیا آئے گا کورو منڈل ٹھیک ہے اب آپ کا یہ تمیرناڈو کا جو چھو رہا ہے اس سے کیا کہا جاتا ہے کورو منڈل کورو منڈل کورو منڈل کورو منڈل کا تٹیہ میدان اس پرکار پوروی جو میدان ہے اس کو اپنے تین ماغوں میں بریگی کرتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے جو سب سے پہلے آئے گا اتکل کا میدان یہ آپ کا پڑھتا ہے پسیم بنگال ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے گھولک درستی سے تو گنگا اور برمپوتر جو میدانی باگ کا نیمان ہوئے وہ مہاندی تک جو پھیلا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اتکل کا میدان اب گداوری یا مہاندی یا گداوری کے جو مدیے میدانی باگ اسے کہا جاتا ہے اندرا کا تٹھی ہے میدان اور جو گداوری سے نیچے کا جو ہمارا میدانی چھتر ہے اسے کیا کہا جاتا ہے کورو منن کا اب بات کریں اس سائیڈ کے ایک بار چچا کر لیتے ہیں سارے دیکھ لیتے ہیں ان کو تو یہاں جو آپ کا میدانی باگ آئے گا اسے کیا کہا جاتا ہے مالاوار 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 ٹھیک ہے میدان اب اس سے اوپر جو آپ کا میدان آتا ہے وہ کونسا ہے کننڈ کا میدان ٹھیک ہے تو یہاں آپ کا پڑتا ہے کننڈ اس کے بعد میں دیکھا جائے تو کننڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھا جائے تو کٹی آوار ٹھیک ہے تو یہ ہوگئے سارے پس میں میدان یہ ہوگے سارے پوروی میدان ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہاں سے یہاں تک پھیلا ہوئے ہیں کچھ سے لے کر دمن تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے دمن اور یہ جو آپ کا پھیلا ہوئے ہیں یہ ہے دمن دمن ٹو گوہ یہ ہے ٹھیک ہے اب ان کو آپ الگ الگ اس پرکار درسا سکتے ہو اپنے ڈائیگرام میں اب یہ جو کننڈ والا ہے یہ آپ کے پھیلا ہے گوہ سے گوہ ٹو منگلور اور یہ جو مالا بار کا ہے یہ آپ کا سب سے لاسٹ میں آتا ہے کنیا کماری تک ٹھیک ہے یہ آپ کا مالا بار کا تٹھیک پڑتا ہے اس کے بعد میں کچھ سے ایک دو بھی سیستہ ہیں پوروی تٹھیک میدان کی وہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کورو منگل تٹھے چہتر پھل چہتر پھل میں سب سے بڑا چہتر پھل میں سب سے بڑا ہے دکسنی بھارت کا اسے کیا کہا جاتا ہے گوہ رب کہا جاتا ہے دکسنی بھارت کا گوہ رب کہا جاتا ہے اسے اس کی یہ بھی سیستہ ہے اس کے بعد میں دیکھا جائے پسٹ سم بے اتر پوروی مانسون پراپت کرنے والا کرنے والا میدان مانسون آپ کی جو مانسون کی جو ترتائے گے اس میں ہم دیکھیں گے اب اس نے کہا ہے کہ دکسنی بھارت کا گوہ رب اس کے بعد میں پسٹ سمی یعنی یہاں سے جو مانسون ہوایں چلتی ہے سمندر سے ستلکی ہو جو برسات کرتی ہے یہاں کرل تٹ پر تکراتی ہے ٹھیک ہے سروات میں یہ مانسون ہے یہ بھی یہاں پر برسات کرتی ہے ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو یہ میدان ہے یہ اس پسٹ سمی جو تٹیے مانسون جو چلتی ہے اس سے بھی برسا پراپت کرتا ہے اور دیکھا جائے اتر پوروی جو مانسون آتی ہے اس سے بھی اس کو برسات ہوتی ہے تو یہ دنوں طرح کی مانسون سے لاب اٹھانے والا میدان ہے ٹھیک ہے اس پرکار دنوں طرح جو مانسون پہنے وہ یہاں پر برسات کرتی ہے